موسیقی تانی کمیٹری کا مقبول نیو چینل دا آوامی ادھر درکی نہ بات کری پتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزم گلا نہیں تیری رہ بھری کا سوال ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ہیدر آباد سن سے ویڈیو لنگ پر موجود ہیں پاکستان کے گمنام جاہد گمنام ہیرو جناب سلیم اختر صدیقی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام دا آوامی شو میں ویلکم کرتے ہیں تینکیو ویل مچ سلیم اختر صدیقی صاحب ہم اپنے پرانے پچھلے پروگراموں میں تذکرہ کر چکے ہیں آپ کے بہت ہی تاریخی مقدمات کا تاریخی تفتیشوں کا جو کہ آپ سیاستدانوں سے متعلق کر چکے ہیں اور وہ مقدمات جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنے منطقی انجام تک تو نہ پہنچ پا سکے لیکن سیاسی تاریخ اور پولیس کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں ریکارڈ بن چکا ہے اسی طریقے سے ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ نے نہ صرف بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف کاروائی کرنا سے گوریز نہیں کیا بلکہ اپنے ہی پیٹی بن بھائیوں کے خلاف بھی کاروائی آپ کرتے رہے ایک اسی طرح کا مقدمہ جو کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھوں یا آپ کے زیرنگرانی تفتیش اس کی ہوتی رہی اور پھر بالآخر وہ پی ایل ڈی کا حصہ بن گیا جی ہاں ہم بات کرتے ہیں ایف آئی آر سیونٹی سیون بٹھا توت آوزن ون کی اب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا مقدمہ تھا اس وکیل کا عمران بڑھ کا جنہیں جو ہے پولیس کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بالآخر آپ کے شکل میں انہیں کوئی مسیح ان کے کوئی نصیب ہو اور آپ نے وہ جو کاروائی کی اور اپنی جپارٹمنٹ کی مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود آپ نے حق وسط کا ساتھ دیتے ہوئے انصاف کا سر بلند کیا اب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ واقعات تھے کیا یہ قصہ کیا تھا جناب سریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اچھا ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چرس والا جی اس میں بھی آئی جی کی میں نے ناراضگی لی واشا سے جڑڑا ہوا تارک جمیل جو تھا ڈی آئی جی ہمارا ایک پلیگ تھا تارک جمیل ہاں تارک جمیل اس کی وہ آئی ظاہر ہے وہ اندر دل میں رکھے بیٹھا رہا پھر وہ ایک ایس ایس پی ویس تھا جس کی علاقے سے وہ چرس کا مستہ تھا وہ تارک نام پتہ نہیں کیا تھا وہ تھا ان لوگوں سے جب میں بڑا اس معاملے میں سخت رہا ہوں اچھے پولیس آفسران کی فل سپورٹ تو اور جو برے ہیں ان کو میں نے بکشا نہیں تو یہ ایسے ہوا تھا کہ میرے پاس آفس میں ہے پھر وقی صاحب آئے اچھے ایک میں ذرا انٹرپ یہ جو آپ نے بات کی تھی آئی جی کمال شاہ کی آئی جی کمال شاہ کی ناراضگی الف خان جو آفریدی تھا جو منشیات کا اسمنگر تھا جس کی دو سو کلو کرام چرس جو ہے آپ نے کرائم کی ہوتے ہوئے آپ نے یہ برامت کر کے انہیں گرفتار کیا تھا جس کے رہائی کے لیے جو ہے کمال شاہ نے کوششیں کی تھی آپ کے ڈی ایس پی آیستان کے ذریعے کہ ان کو رہا کر دو لیکن آپ نے حق و سچ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ نہیں یہ ملزم ہیں اس سے ریکوری ہوئے تو آپ نے ان کو چالان کر دیا اور اپنے آئی جی کاراچی تھے تار جمیل کی بھی سفارش کو خاطر میں نالا حق و سچ کا ساتھ دے کے آپ نے چالان کی ان کی مخالفت ملتی ہوئے اور اب یہ جو دوسرا کیس ابھی جو آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں یہ کیس بھی اسی وقت ہوا جب ڈی ای ای جی کرائم تھے تارک جمیل ڈی ای جی کراچی تھا آپ کے آئی جی ہیں امال شاہ ہیں تارک جمیل آپ کے ڈی ای جی ہیں اس کے باو یہ کیس آپ کے پاس اب آپ بتائیں اور تارک جمیل تھا ڈی ای جی کراچی اور اصل میں یہ اس کے بات نہیں کیا تھا جی کیوں کہ میں ڈی آئی جی کرائیم تھا ڈی آئی جی کرائیم جو ہوتا ہے وہ آن بیا gapہ اگلیکم کرتا ہے جی کرتا تھا اس بب کیوں کہ وہ ڈی آئی جی کرائیم بھی مہتا ڈی آئی جی سی آئی ڈی بھی میں تھا پولیس روپ کے مطابق ڈی آئی جی سی آئی ڈی جو ہے وہ آئی جی کا سٹاف آف سر ہوتا ہے اور وہ پورے سندھ کا ہوتا ہے میں پورے سندھ کا ڈی آئی جی کرائیں گا تو یہ ہوا یہ وکیل صاحب میرے پاس آئے امران بٹ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں میرے والد صاحب کو انہوں نے عرشت کیا اور بے گناہ ہیرنڈ ڈالی ہمارے پر تو اس کو آپ تفتیش کو ٹرانسفر کریں ٹو کرائیں برانچ میں نے سارے ان کے واقعے سنے سننے کے بعد میں نے تفتیش ٹرانسفر کی کرائیں برانچ کو اب ہوا کیا تھا اب ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ ایک ایس ایچو تھا رحمت اللہ مروت جمشید کارٹس پولیس سٹیشن کا جی اور اس کا جو ایک سابس پیٹر تھا اسلام جاگیرانی جی اور یہ اسلام جاگیرانی والوں نے کیا کیا انہوں نے ان کے بتا مانگ رہے تھے ان سے کیا کر رہے تھے ان کا والد تھا ان کا سرفراد نام ان کا تھا ان کا کبھاڑ خانے کا شاہب کی آچھا پولیس والے اکثر جاتے ہیں کبھاڑ خانے والوں کے پاس ان کو کبھی دھمکیا دیتے ہیں یہ پولیس والے اعادت ہوگی ہے پھر انہوں نے یہ چوری کا سمان لیا یہ لیا وہ لیا پیسے لینے انہوں نے ریفیوز کیا ہوگا اس کے پر ان کو جرنج ہو گئی یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کچھ پوڑیاں ڈالی ایک کیوں پر بیس گرام ڈالے ایک کیوں پر تیس ڈالے ایک کیوں پر چھوڑی چھوڑی پوڑیاں ڈال کے ان کو کھا کہ تمہارے پاس چرس نہیں رہی اس میں یہ ران بڑ بھی موجود تھا ایڈووکیٹ اس وقت ہائی کورڈ کا اور ان کے والد بھی موجود تھا اور ان کا ایک خزین تھا کامران بڑ وہ بھی موجود تھا تینوں کے اوپر ڈال دی انہوں نے وہ کہتا رہا کہ میں وکیر ہوں ناں کا وکیر وکیر کچھ نہیں وہ ہم نے برامت کر لیا تم سے پھر یہ ان کو اٹھا کے وہاں تحانے بھی لے گئے تحانے میں ان کے ساتھ تینوں کو جی نہیں کامران بھا گیا کامران بھا گیا ان دونوں کو اٹھا کے وہاں لے گئے اور ان کو جا کے لاقب کر دیا یہ ان کو کہتے رہے کہ دیکھو ہم میں وکیر ہوں اور مجھے چھوڑے وہاں سے ان کی تکان سے ایک بلک کلر کی کوئی پاک میں ہنیف دوامی پاکستان کا سینئر جنرلس آج جب ٹورنٹو میں مجھے کراچی سے یہ اطلاع ملی کہ بعض شرپسند گروپوں نے جو ہے جنگ اور جیو کے دفاتر کا نہ صرف گھیراو کیا بلکہ وہاں پر موجود صحافیوں اور ادارے کے دوسرے ملازمین پر پرتشدد حملے بھی کیے توڑ پڑ بھی کیا اس واقعے کی اس گھنڈا گردی کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آخر انتظامیاں کیوں سوئی رہتی ہے کیوں ان شرپسندوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ ان میڈیا ہاؤسز پر جا کر ان کا نہ صرف گھیراو کیا جائے بلکہ ان پر وہاں حملے بھی کیا جائے کیوں نہیں انہیں رکا جاتا ہے نہ صرف رکا جاتا ہے بلکہ ان واقعات کے بعد انہیں گرفتار کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جائیتی کیا ہے یہ کیسا پری پلاننگ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہمیشہ جنگ اور جی اور دوسرے میڈیا ہاؤسز پر یہی ایکسٹرسائز کی جاتی ہے اس کی رکتام کیوں نہیں کی جاتی ہے کیوں آزادی صحافت کو پابند یا پابند سلاسل کرنے کی یہ حد گھنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں کیوں حکمران اس پر خاموش بنے ہوئے ہیں کیوں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کل ٹورنٹو کے مختلف جو اہم مراکزیں وہاں پر جو ہے پلیکارڈ اور بینر لے کے کھڑا ہوں گا جس پر یہ لکھا ہوگا کہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ غیر موفیوز ہیں وہاں جو ہے آزادی صحافت کو خطرہ ہے وہاں دیشتگردوں کا راج ہے جو کہ صحافت کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے یہ میں کل ٹورنٹو کے مختلف سڑکوں پر جا کر جو ہے میں یہ احتجاج کروں گا اور دھرنا دینے کی بھی کوشش کروں گا اگر پاکستان کی انتظامیہ نے پاکستان کی حکومت نے ان شر پسندوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جنہوں نے جنگ اور جیو کے دفاتر پر حملہ کر کے وہاں کے ملازمین اور صحافیوں پر تشدد کیا اگر انہیں گرفتار نہیں کیا تو میں یہاں پر ٹورنٹو میں احتجاج چاری رکھوں گا اور بات بھی اس میں کوئی پانچ پانچ کلو ایرال ڈال گئے دکھو پانچ کلو پولیس نے اپنی اکھا رکھا مال کھانے سے نکال کے وہ ڈال کے کرتے ہیں اگر زیادہ وہ گڑ پڑ تو کرتے ہیں لمبا ایک آم ان کا کر دیا پھر یہ وہاں سے بیل بیل کرا کے آئے میرے پاس اور یہاں سے پھر ہم میں نے وہ ٹرانسفر کیا کیس کرائین برانچ میں کرائین برانچ میں بڑا اچھا اور میرے پاس ایس پی جو انڈر میں تھا آج جی صادق تھا اور آج جی صادق کو میں نے کہا کہ سب سے اچھا تمہارا پاس پہنچا ہے انہوں نے کہا فضل الہی اب شاید مرگ بھی گیا اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو جو اچھا فضل الہی نے اس کی تفتیش کی اور فضل الہی نے کہا ایک تو جناب اس کے دونوں گوان جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ایک تو اس میں ڈسمنس شدہ ہیڈ گانسٹیبل ہے اور جی ایک اس میں ڈسمنس شدہ شپائی ہے وائرلیس آپریٹر رہا ہے یہ دو گوان جھوٹے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ انہوں نے پرسنل گرش کے اس پر چلتے ہوئے کیونکہ یہ جب گئے تھے انہوں نے جب پیسے مانگے انہوں نے نہیں دیو تو پڑیاں ڈالی جب ان سے آتھا بھائی ہوئی آتھا بھائی ہوئی دائرہ وہ آڑا جائے کہ تم کیا کر رہے بھائی ہوں وقیل ہوں میں اور میرے میرا والد ہے تو انہوں نے نہ صرف کلم وہ لگا لیا جس کو ڈیوٹی اٹھکا بلتے ہیں تری فائی تری تری فار ٹو رانگ فل کر بھائی اور تری فار ٹو فار ٹو بھی لگا جائے ان کے اوپر کیا ہمیں رانگ فل کر بھائی انہوں نے روکا یہ وہ اور وہ لنبا چوڑا کام کر رکھے چلال وہ اس نے کومنٹ کیا کہ جناب یہ مقدمہ جو ہے نہیں بنتا ہے انہوں نے حیرون بھی اپنے طرف سے لگائی ہے لہذا اس کو کنسل کیا جائے وہ باقات ہے ہم نے پھر اس کی کھاروائی کی اور آئی جی سے فائنل اس کی اتھارٹی لے گیا مقدمہ جو ہے کنسل کیا بی کلاس کیا اور ہم ڈیپارٹمنٹ کی منظور کی پاس وہاں سے واپس کر دیا اب ان کے والد بھی راہ ہو گئی یہ بھی راہ ہو گئی مگر جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا نو اب یہ کیس ان کے اوپر بنتا ہے ان کے اوپر رشتر کرو نارکوٹکس بھی یہ لائیں نارکوٹکس کا بھی ان کے اوپر چھوٹا مقدمہ کا بھی ان کے اوپر کرو اور یہ اپنا اسی تھانے میں ان کو گرفتار کر کے ڈال دوں انہوں نے پھر ایسے کیا ہمارے کرائیم ورائنس والو انہوں نے گرفتار کی آرس کیا اور انہوں نے وہاں پہ دان دیا اب یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہو کہ جو مقدمہ جو ہے جو مقدمہ جو ہے یہ انیت اللہ مروت نے جو ہے یہ رحمت اللہ رحمت اللہ مروت رحمت اللہ مروت نے جو یہ مقدمہ درج کیا تھا وکیل عمران بٹ اور اس کے رشتدار والد کی خلاف جو مقدمہ کیا تھا منشیات کا جھوٹا مقدمہ تو پھر وہ مقدمہ بلکل آپ نے الٹا دیا اور مقدمہ جو ہے ان کو آپ نے اس سے بری کر دیا کہ یہ بے گناہ ہیں اور وہی وہی جو منشیات یا ہیروین جو ان پر رکھی گئی تھی وہی منشیات چونکہ ان کی اپنی تھی پولیس کی تو آپ نے پولیس والوں پر رکھے ان کی خلاف مقدمہ درج کیا تھا پہلے ہوا ہوگا ایسے کبھی نہیں ہوا ہے کیونکہ پولیس والے پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے ماتات سے آپ نے پروٹیکٹ کر دیا ہاں غلط کر رہے ہیں صحیح کر ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے اسی لیے پولیس پولیس زیادہ تباہ ہوگئی اسی لیے آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں وہ کسی کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈال دیں آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو غلط مقدمہ کریں تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جب آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے کوئی مضاہمت کا مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ سرانت کے کے بھی آپ کیا کر رہے ہیں اپنے پیٹی بند بائیوں کے خلاف آپ مقدمہ کر رہے ہیں تو ہماری رسوائی ہوگی بدنامی ہوگی کچھ ایسا نہیں کہا آپ کو آپ کے آئی جی کمال شاہ نے اور جو آپ کی کلی کڑی آئی جی تاری جمیل انہوں نے نہیں کہا آپ سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف تو دونوں کو ہوئی اچھا آبیا کہانی آنگی چلے گی ان کو تکلیف تو دونوں کو ہوئی مگر یہ ہوا کہ مل ملا کے وہ یہ دونوں باہر آ گئے بہل بہل کر آگیا باہر آ گئے باہر آ گئے انہوں نے کیا کیا ہے ایک اور کیس بھی ان کے اوپر کیا تھا نہیں کہ گیا نہیں تھا پر کہ کورڈ میں جھوٹ گوڑا انہوں نے کورڈ میں جا کے کہا کہ جی ایک ڈکیتی کا کیس تھا اس میں بھی یہ عمران بڑھ مرس تھا وہ وہاں سے وہاں سے جب اس فائل آئی تو وہاں پہ والد کا نام دوسرا تھا اس کا والد کا نام دوسرا تھا ادھر جو پٹ پکڑا تھا اس کا نام دوسرا تھا تو وہ کورڈ سے کورڈ والوں نے نہیں مانا ظاہر اور وہ بھی کورڈ والوں نے اس پیٹر کے خلاف بھی کاروائی کرے وہ دوسرا اس پیٹر تھا پیر خیال ہے سجو نوید ناصر نوید ناصر کے خلاف اب یہ ہوا کہ یہ کہیں ملا کے افسروں کے ساتھ کہ جی ہماری انکوائری کر رہا ہے ہم نے صحیح کیا ہے یہ کیا وہ انکوائری پہ لے اب یہ انکوائری جو ہے پہلے منظور مگر کے پاس گئی منظور نے منظور نے وہی لکھا کہ جی کرائی برائی نے صحیح کیا اور ان لوگوں ان لوگوں نے غلط کیا تھا اور بے گناہوں کو بسایا تھا ان کے خلاف کر دی اس کے بعد پھر کسی افسر نے ایکشن نہیں لیا کہ ان کو باقا نوگری سے ڈسپیس کر دیتے ہیں یہاں ٹی پیو لیاکتابات ٹی پیو لیاکتابات تو اسے نظر انہوں نے بھی سکین کوالی کی تھی یہ بات میں بتاتا ہوں پھر انہوں نے دخواہ دی اچھا کیونکہ انفرونشل تو تھے نا ایک ایسے جوتا اور دوسرا بھی یہ کراچی میں جو کام کرتے ہیں آپ سمجھتے ہو نا کیا ہوتے ہیں یہ تو اس پیو لیاکتابات یہ لوگ خود ٹھیک ٹھاک جات بھی خریدنے ایسے ہوتے ہیں کئی تو ان میں تو انہوں نے آگے ہی چل کے پھر پھر درخواست کس کو دی انہوں نے لکھا کہ ڈینے وو پروسیڈنگ کرنے وہ پھر ڈینے وو میں چلے گئے پھر اس میں وہ آسیب ایجاز اور لیاکتابات میں یہ تھا حسین حسین ازگر ٹی پیو لیاکتابات اچھا ہاں وہ آسیب ایجاز دیاکتابات کا اچھا اس نے اور پھر ہمارا یہ جو آئی جی ہے مشتاق بار یہ کہاں پر تھا یہ تھا ایس ایس بی انویسٹیگیشن ویسٹ ویسٹ اچھا اس نے میں لائے کی اور بزرگی بات یہ ان سب نے ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ڈیسیشن مطلب آپ کی جو ریپورٹ بھی سب نے اس کو ایڈمیٹ کیٹا ہے اچھا جیہاں کرائیں پر آئی جی یہ مار نے بھی مشتاق جو بھی ایجی ہے اس نے بھی ڈیپٹی چیرمن لڑکا جوا ہے سین ازگر یہ بھی ہمارے بچے ہیں یہ سارے ہمارے بچے ہیں اچھا اس نے بھی اور آسیب ایجاز آسیب ایجاز میں ایڈیشن ایجی ہے ایڈیشن ایجی ہے ایڈیشن ایجی ہے آسیب ایجاز میں اچھا تو اس نے بھی ان سب نے ان کے خلاف ڈیسیشن دیا کہ بھائی ان کو ڈیسمیس کر رہے ہیں اور یہ کاربن نہیں انہوں کری گئے اور پھر بھی وہ میں رکھا رہے ہیں اس کو ایک کو ایسے چو پاک کارونی لگا دیا گیا رحمت اللہ کو اور ان کو دوسروں کو بھی ڈیسمیس نہیں کیا اب وہ جو میں ایک انٹرپ کرتا ہوں مطلب ہے کہ ان تمام تر افسروں نے جو ہے وہ ڈی آئی جی کرائم یعنی صدیم اکتر صدیقی کی ریپورٹ کو انڈوس کیا کہ یہ ریپورٹ بلکل صحیح ہے کہ لوگ جو ہے مصبحک ہیں پولیس جاب کے لیکن جو ہائی اتھارٹی تھے پولیس کے یعنی کہ آئی جی سن جو کمال شاہ اور ڈی آئی جی جو کراچی تھے تاری جمیل انہوں نے جو ہے اپنے ہی ان بہت سارے ماتیتوں کے جو سیٹ کرتی ہے ان کو نوازتے ہوئے دوبارہ سے ایسے چھو پاک کالونی لگا دیا رحمت اللہ مروت کو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جا جا آچھا وہ پھر لگیا اور یہ آخر تک میں رکھا لے ابھی تک وہ عمران بھڑ جو ہے وہ کبھی کس کو لکھتا ہے کبھی کس کو لکھتا ہے تو ان کو ابھی فائنل فارغ نہیں کیا گیا یہ بڑی ایک عہرت انگیز بات ہے کہ آپ اپنے ان ماتیتوں کو سپورٹ کر رہے ہو جو کہ قرائم میں مال ہیں which is not good for police کیونکہ دیکھیں کہیں بھی سر نہیں ہوتا اور کہ آپ جو انوارڈ ہیں ان کو آپ پروچیکٹ کرو اگر آپ اپنی بولتے ہیں پاکستان آرمی کی طرف ہمیں ٹریٹ کیا جائیے اور وہ پاکستان آرمی میں آپ کو پتا ہے کیسے پروسیونکس ہوتی ہیں وہ دو منڈ میں فارغ کر دیتے ہیں جی اپنے افسروں کو ایلیکٹرنڈ کو کپتان کو دو منڈ میں وہ اپنے کوڈا ملکواری کرتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں ہمارے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں which is very very bad اب آخر میں ہم بات پھر کرتے ہیں وہی جو جس کیسے ہم نے شروعات کی تھی عمران بٹ والے جو ایڈوکیٹ والے جو کیس جن کا کیس جو ہے وہ اس وقت پی ایلی میں شامل ہو چکا ہے پی ایلی میں ایڈیشن کا یہ جو ہے اس کے پاس یہ پڑا ہوا کیس دیکھو یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں پی ایلیز اچھا 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 یہ ہمارے لاغ یہ ہے جو ہم جو ہم جو ہم کوڈ کرتے ہیں سپریم کوڈ میں اور ہائی کوڈ میں کوڈ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے کہ یہ جو ہائی کوڈ کے اور سپریم کوڈ کے جزیز جو بعض فیصلوں میں جو کسی کیس کا حوالہ دیتے ہیں یہ وہ کیس یہ ہوتے ہیں اور یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں یعنی تمام کورٹوں کو یہ ماننا ہے یہ فیصلے بڑی کوڈ جو ہے سپریم کوڈ آفکستان ہائی کوڈ آفکستان کی بائنڈنگ ہوتے ہیں یعنی سب کوڈوں نے اس کو ماننا ہے ایف آئی آر ہے سیونٹی سیون ابلک ٹو تھاودن ون جو ہے یہ اب پی ایل ٹی کا حصہ بن چکا ہے اور اس کو ایسا ہے اور یہ میرا نام بھی اس میں سلیم افتر صدیقی نے یہ کیا یعنی ایز ای ریفرنس کے اس کیس کو جو ہے وہ عدالتوں میں پاکستان کی عدلیہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کی کیس کو نظیر بنا کر کے دیکھو کتنا اچھا ٹیس تھا ایک پولیس افسر نے ایک بڑے افسر نے اپنے ہی مہت میں کے گندے پولیس افسروں کے خلاف کاروائی کرنے سے گریز نہیں کیا اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچا کر ایک وکیل جس میں مطیقہ اس کو انصاف دلایا ہے یہ اب کیس پیل ڈی کا حصہ بن چکا ہے تو اب مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کیس کی جو اس کے ذمہ وارت پولیس افسران ٹھیک ہے نا انہیں سزا کیا ملی کیا نہیں ملی وہ آپ کے سامنے ہیں وہ ابھی اس پوسٹنگوں پر ہیں نوکریاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک کیس کا حصہ بن چکا ہے جبکہ ان کو جو ہے پولیس کے محکمے میں اس وقت نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو نشانے عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ اور دوسرے پولیس افسران ایسی کوئی حرکت نہ کرے لیکن وہ اس وقت یعنی کہ سیٹوں پر نہ صرف ہیں بلکہ پرموشن بھی ان میں سے بعض کا پرموشن بھی ہو چکا ہے اور میری علم کے مطابق ہے ابھی بھی ان کی جو یہ عمران بٹ ایڈوکیٹ ہیں ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس وقت جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے غلام نبی میمن کے پاس موجود ہے اور وہ انکواری اس کی نہیں ہو رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر کیوں نہیں ہو رہی ہے غلام ابھی میمن کو ایکشن لینا چاہیے تو ان کو ڈیسپیس کر دیں کیونکہ وہ پہتر ہے موقع کے لیے تو اگر یہ افسران جو اس طرح نہیں لیں گے ایکشن بہت برا ہے یہ یہ ابھی میں کبھی آپ سے بات کروں گا سندھ پولیس کا جو حال ہے وہ اب ابھی صحیح نہیں ہے ہاں وہ جو آئے ہمارے زمانے میں تھا اس سے ابھی بہت بگڑ گیا ہے حالانہ یہ بجٹ جو ہے اب بجٹ آپ نازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کہاں بجٹ جاگے تو اس زمانے میں کیا تھا اور اب کہاں بجٹ پہنچا ہو اچھا اب یہ مجھے بتایا آخر میں کہ ان کی اپروچ اپروچ کیا ہے یہ رحمت اللہ مروت ان کے پیچھے کون ہے ارفان اللہ مروت ہے کون ہے ان کی سیاسی اپروچ کیا ہے کیوں ان کے خلاف کاروائی کیا پیسے دیتے ہیں آپ صرف نہیں 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 ارفان اللہ کبھی نہیں کرے گا ان کو بس وہ آپ کو بتائیں گیا جاں کہ اپنے پوسٹوں میں رکھا رہے ہیں پرموشن لے رہے ہیں یا اپنے خلاف جو کاروائی نہیں ہو رہے کہ اثر اسوخ استعمال کر رہے ہیں پیسہ خرش کر رہے ہیں غلام نبی میمن تو بڑا ایماندار ایڈیشن آئی جی ہے وہ کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کیوں بن دے دیکھو ایڈیشن آئی جی کے نیچے بہت سارے اور بھی ہوتے لوگ یہ 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 نہیں ہوتا کہ آگے نیچے بہت سارے بہت سارے لوگ ان کو چکر بھی دے سکتے ہیں اور ان کو کہانیاں ایسی سنائیں کہ گھما کے صاحب یہ نہیں کرنا یہ ہو گیا یہ یہ ہو چکا اب دیکھو ہم تو اللہ کی مہروانی میں لاغ میں بات کر رہے ہیں کوئی بھی کسی نے بھی کسی افسر کو جرد نہیں ہوئی اور کہ مجھے لاغ میں کوئی شکست دے جائے مجھے کوئی کوئی افسر میں راج ہو جرد نہیں کہتا تھا کہ آگے لاغ میں بات کریں اس کے ساتھ جی سرویسیز لاغ میں یا سرویسیز میٹرز میں اسی لیے تو دیکھیں کبھی زندگی میں مجھے ایکسپینیشن نہیں دے سکتا کبھی مجھے ایکسپینیشن کھال نہیں ہوئی زندگی زندگی کر دے جاؤ جی کر دو اس کو سلیم افتر صدی اللہ علیہ وسلم خسرے ہوتے ہیں خسرے تعلی بجاتے ہیں جو تعلی بجاتے رہے ہیں یہ خسروں کی طرف مجھے تعلی بجا کے بجاتے ہیں جی لگ جاؤ خسرے تعلی بجاتے ہیں اوہ اس جی ہو جاؤ اور انہوں نے جگہ کیا کرنا تھا اور کوئی آپ کو گوڑی تو مارنے سے رہے ہیں آپ کو تو ظاہر ہے کہ اوائیس ڈی بنائیں گے نا اوائیس ڈی ہی تو باتائیں کہ سلیم افتر خود چلاتا تھا ایک آسے چلاتے ہیں سلیم اختر صدقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی